بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان نے جیل سے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو بہت بڑا سرپرائز دے ڈالا اب نواز شریف دوبارہ لنڈن کی تیاری پکڑ لے کیونکہ آٹھ پروری سے پہلے ہی عمران خان نے ان کو ایسا جھٹکہ دیا ہے کہ اب نواز شریف کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا عمران خان جیل میں کیسی زنگی گزار رہے ہیں اور ہمارے کپتان نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کیسا سرپرائز دیا آئیں ارشاد بھٹی کی زبانی سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آٹھ فروری سرپرائز ڈے ہے آٹھ فروری کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ سب حیران رہ جائیں گے اور یہ جو لندن سے نینسل منڈیلا آیا ہے اور تقریریں کرتا پھر رہا ہے اس سے ذرا پوچھو اس نے اور اس کے اڈیلو کٹو نے سولہ مہینوں میں ملک کا کیا کیا سوا ستیہ ناس نہیں کر دیا یہ گفتگو کی ہے یہ اور اس طرح کی اور بڑی مزے مزے کی باتیں کی ہیں امران خان نے اڈیالا جیل میں جہاں ان کی آج سماعت تھی وہ صافیوں سے گفتگو کر رہے تھے کہ پچھلے کچھ دنوں سے امران خان اتنے ریلیکس ہے اتنے جملے پھینکتے ہیں فکرے کستے ہیں اتنی گفتگو کرتے ہیں جج کو مخاطب کرتے ہیں عجیب و غریب ریلیکس ہیں خوش ہیں ایک دن آکے بتانے لگے کہ تیسری مرتبہ قرآن ختم ہو گیا ہے ترجمہ کے ساتھ نوٹس میں نے بنا لی ہیں اور صرف النبی بھی پڑھ لی ہیں اب میں ایک کتاب لکھوں گا اور ایک دن آکے کہنے لگے اجائز صاحب کو کہ اجائز صاحب آپ بلا دھڑک ہو کر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی بھی منیٹرنگ ہو رہی ہے اور آج امران خان سی سی ٹی ویز کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ہاتھ علائے لاکر کہ ہیلو ہیلو میں امران خان بول رہا ہوں اور پھر کتابوں کے بارے میں ڈسکس کرنا قرآن کی آیتوں کے بارے میں ڈسکس کرنا اور اس طرح ریلیکس ہونا کے صافی حیران رہ گئے کہ اتنا ریلیکس امران خان باہر تو نہیں تھے بلکہ ایک صافی نے پوچھا بھی کہ خان صاحب آپ اتنا ریلیکس ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں باہر کی نسبت جیل میں زیادہ ریلیکس ہوں اور جو کچھ بھی معاملہ ہے اللہ پہ چھوڑ دی ہے اس کے علاوہ آج امران خان نے کیا باتیں کی اس پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے یہ سن لیجئے گا کہ اکتر بہتر سالہ یاسمین راشد جو کینسر سروائیور ہیں اور آئرن لیڈی جن کو کہا جائے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی بڑے بڑے پاکستان تحریک انصاف کے مرد جب بھاگ گئے تو وہ جیل برداشت کر رہی ہیں اور بڑی بہادری سے جیل کی جو مصیبتیں ان کا مقابلہ کر رہی ہیں جب شروع شروع میں خواتین جو تحریک انصاف کی جب جیل میں تھی تو انہوں نے ایک مرتبہ کے باہر پیشی پر بتایا تھا پیشی پر جاتے ہوئے صافیوں سے کہ یاسمین راشد کی رات کو اکثر طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے بہت درد ہوتا ہے انہیں کیونکہ وہ مختلف بیماریوں میں مختلع ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بڑی بہادری سے جیل کاٹ رہی ہیں آج یاسمین راشد نے اٹھنے سے انکار کر دیا پیشی پر آئے انہوں نے کہا کہ میں چھے سے آٹھ مہینے خاموش رہی ہوں میں کچھ نہیں بولی آج مجھے صافیوں سے بات کرنی مجھے بولنے دیا جائے اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف کے مقابلے میں ایک بہتر سالہ خاتون ایک بوڑی عورت کھڑی ہوئی ہے اور نواز شریف اس سے ڈر رہا ہے ذرا باہر جل سے کرنے کے بجائے اپنے حلقے میں تو آئے لوگوں سے ملے تو سہی تاکہ لوگ اسے بتائیں کہ یاسمین راشد کا کتنا بوٹ ہے اور نواز شریف کا کتنا بوٹ ہے جب وہ یاسمین راشد کو بہت کوشی کی گئی کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر واپس جائیں پیشی ختم ہو گئی تھی تو پھر انسپیکٹر جو پولیس کہا ہے اس نے کہا کہ میڈم میں اور میری ساری فیملی طریقہ انصاف کی ووٹر ہے آپ کو ہی ووٹ دینے ہیں ہمیں مشکل میں نہ ڈالیں آپ چلیں اور پھر یاسمین راشد چلی گئی پروے زلائی کا بھی آج ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ستتر سالہ پروے زلائی پروے زلائی کے بارے میں میں یہ بتا دوں کہ پروے زلائی واحد سیاستدان ہے جو بائی چوائس آیا پاکستان طریقہ انصاف میں اگر وہ پی ڈی ایم کی طرف سے وزیر اعلیٰ بنتا تو ایک تو وزیر اعلیٰ کی مدد پوری کرتا دوسرا اس وقت چودری ہاؤس میں مزے کر رہا ہوتا الیکشن مہم چلا رہا ہوتا پی ڈی ایم کی وزارت اعلیٰ چھوڑ کر پی ٹی آئی کی عمران خان کی وزارت اعلیٰ میں آیا اور عمران خان کے کہنے پر حالانکہ وہ خود کہتا تھا کہ اسمبلیاں نہ توڑیں جیل میں اور بیمار پرویزلائی جیل میں اور پرویزلائی جس کے بارے میں کھا جاتا تھا کہ یہ ایک دن بھی جیل نہیں کٹ سکیں کہ یہ جو ہی مشکل وقت آیا یہ پارٹی چھوڑ جائیں گے وہ جیل میں ہیں شاہ مکریشی جیل میں ہیں اور جن کے بارے میں یقین تھا کہ یہ کھڑے رہیں گے وہ سارے نکل گئے پتلی گلی سے پریس کانفر سے کر کے یا ویسے ہی لو پرفائل ہو گئے یا ویسے ہی استقام پاکستان پارٹی یا پرویزلائی پارٹی میں چلے گئے عمران خان نے جیل میں خاورمانیکہ پر بھی گفتگو کی اور کہا کہ جو کچھ خاورمانیکہ کر رہا ہے چھ سال کے بعد اپنی بیوی پر جس طرح کے الزامات لگا رہا ہے اتنا گھڑیا لیول کے الزامات میں سوچ بھی نہیں سکتا مجھ پر اگر جتنا برا وقت بھی آتا تو میں مر جانا قبول کر لیتا یہ الزام نہ لگاتا اپنی بچوں کی ماں پر اور اپنی سابقہ بیوی پر عمران خان آزم خان سے بڑے خوش ہوئے حالانکہ کل جب آزم خان حلف دینے آئے اور بیان دینے آئے تو اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی کافی حصے میں نظر آئے عمران خان نے کہا کہ آزم خان کو کہو کہ قرآن اٹھا کر بات کرے اور قرآن پر حلف دے کر بات کرے اور بشرا بی بی نے تو یہ بھی کہا کہ جو قرآن پر حلف دے کر جھوٹ بولے اس سے اللہ نراز ہو اس پر اللہ کا عذاب ہو جب آزم خان بیان دے کہ ہٹے تو عمران خان اٹھے اور اس کو تھپی دی اور آج بھی اس پہ گفتگو کی اور عمران خان نے کہا کہ آزم خان نے حقائق بیان کی ہیں انہوں نے پریشر دیا دباؤ برداشت کر لیا لیکن حقائق بیان کیے اور وہ حقائق کیا تھے عمران خان کے خیال سے وہ حقائق یہ تھے کہ آزم خان نے کہا ہے سائفر ویسے تو سائفر کا سپریم کورٹ نے کیس اڑا دیا وہ بارے سے تقریبا ہوا نکال دیا لیکن آزم خان جو عمران خان خوش تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آزم خان نے بتا دیا ہے کہ سائفر کو ہم پہلے وفاقی کا بینہ میں لے گئے پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے گئے اور اس کے بعد جو میرے پاس تھے وہ منٹس تھے وہ سائفر نہیں تھا تو آزم خان نے یہ بیان ریکارڈ کر رہایا اور عمران خان خوش تھے اور عمران خان نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کیوں نے کہا دوہزار اٹھارہ کی کنٹرولڈ حکومت تھی مطلب میرے پاس مکمل کنٹرول نہیں تھا مجھے وہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی اور جب عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ جب پی ڈی ایم کے مذاکرات ہو رہے تھے ہمارے ساتھ تو اس وقت پی ڈی ایم کا ایک ہی تھا کہ جسٹس بندیال جب جائیں گے اس کے بعد الیکشن ہونی چاہیے یعنی جسٹس بندیال کی موجودگی میں الیکشن نہیں ہونی چاہیے اب میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ جب نواز شریف تب واپس آئیں گے جب جسٹس بندیال جائیں گے مطلب جسٹس فائز عیسیٰ قاضی چیف جسٹس بنے گے تب واپس آئیں گے تو پی ڈی ایم والے جسٹس بندیال کی ہوتے الیکشن بھی نہیں چاہتے تھے لہٰذا تب ہی آئین ٹوٹا تب ہی دو سبوں کا الیکشن نہ ہوئے تب ہی مرکز کا الیکشن نہ ہوا عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ نواز شریف جو الیکشن جب ہارے گا آٹھ فروری کو تو پاکستان سے چلا جائے گا یہ یہاں رہنے نہیں آیا الیکشن کے لیے آیا ہے لوٹری اس کی خواہش تھی کہ میری لوٹری لگ گئی ہے سارے کیسز معاف ہو جائیں گے اور میں چوتھی مرتبہ وزیراعظم بن جاؤں گا لیکن ایسا ہوگا نہیں اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ میری فوج ہے اور فوج میں ایک مرتبہ جنباجبہ نے مجھے بتایا تھا کہ نوے فیصد میرے سپوٹر ہیں تو فوج کے بھی زیادہ تا لوگ مجھے بوٹ دیں گے اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آٹھ فروری کل والے دن جب نتائے جائیں گے تو لوٹوں کے موں دیکھنے والے ہوں گے اب عمران خان صاحب کو یہ پتہ شاید نہیں ہے یا شاید عمران خان صاحب آٹھ فروری کو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ساج صحبت ہو لیکن یہ شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ زرداری صاحب اور جانگیر ترین صاحب بہت خوش ہیں جب سے بلہ نہیں ملا کیونکہ ساری طریقہ انصاف لڑ رہی ہے ازاد پہلے تو جیتنے نہیں دیا جائے گا اگر جیت گئے جو ان میں سے اکثریت جانگیر ترین صاحب کے جہاز چلیں گے زرداری صاحب کے وار ہوں گے اور زرداری صاحب کی ویلنگ ڈیلنگ ہوگی آدھے ادھر نکل جائیں گے آدھے ادھر نکل جائیں گے اور کچھ نون لے جائے گی آدھے ادھر نکل جائیں گے ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ سائفر کیس پر جو بیان آزم خان نے ریکارڈ کروایا ہے اب تو سائفر کیس بھی اڑ گیا ہے اور جہاں تک بات ہے خاور منیکہ کی تو عمران خان نے کہا کہ خاور منیکہ کے اس بیان پر میں حیران ہوں کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے مطلق اتنا گھٹیا الزام اس پر نہیں لگاتا جتنا گھٹیا الزام خاور منیکہ نے اپنی بیوی پر لگایا اور وہ بھی پانچ سال گزر جانے کے بعد عمران خان اس ٹیم جیل میں بہت ہی زیادہ ریلیکس ہیں عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنا سارا کیس اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑ دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی بھی صورت نائنصافی نہیں ہونے دے گا آرٹ فروری کو ان تمام اداروں کو مو کی کھانی پڑے گی جو میرے خلاف سالشیوں کر رہے ہیں کیونکہ آرٹ فروری کے بعد عوام جو فیصلہ دے گی اس کے بعد نواز شریف بھی ملک چھوڑ کر دبارہ سے لنڈن بھاگے گا کیونکہ اسے بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ عوام اس سے کتنی زیادہ نفرت کرتی ہے کیونکہ جب سے یہ بھگوڑا آیا ہے یہ عوام میں باہر نہیں نکل رہا کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب میں عوام میں نکلوں گا تو میرے اوپر جوتیوں کی برسات ہوگی لوگ مجھے جوتیاں ماریں گے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ